اوفِ خدا ہو عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اسلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام پیج نمبر تین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا دس گناہ اس کے مٹاتا اور دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی العبیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہترین مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے رسول کا جواب ہو بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں من پڑھا طورز کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئے بھائیں شاہ کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی العبیب صلو علیہ وآلہ وسلم میرا نام محمد سوبان رضا تاری ہے میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں پیارے مشرپاک اگر کسی کے گھر میں پرندے ہو تو ان کی کیا احتیاط ہونی چاہیے جزا کر لہو خیرہ پرندے گھر میں ہوں یا گھر میں پالے ہوں دیکھتے ہو نا کہ بعض گھرے سے ہوتے ہیں میں کبوتر اڑڑ کے آتے رہتے ہیں جو پالتے ہیں ان کے لیے یہ کہ روزانہ اس کو بہت غیظہ دے دانہ پانی ہے جو بھی یہ غیظہ کھاتا ہے پانی اس کی کوئی کمی نہ ہو لکھا ہے کہ ستر مرتبہ اس کو دانے اور یہ کھانا ڈالے اس کو دیکھتے ہیں اتنی بار ڈالے کہ بس وہ کھاتا رہے اور اس کو تنگی بلکل نہ ہو کیونکہ تنگی ہوگی تو یہ فریاد تو کر نہیں سکتا اور ہے آپ کی قید میں یہ آپ کے تابعے اس کے علاوہ بھی اس کو ایسے جانور کے ساتھ ایسے پرندوں کے ساتھ بند نہ کیا جائے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہوئی ہزا ہوتی ہو اور وہ اس کو مارتے ہوں جیسے کہ مرغیاں اگر آپ پاس وہ بند کی جائے تو ایک دوسرے کو مارتی ہیں اور بعض اوقات جو بڑا مرغا ہوتا ہے وہ چھوٹے مرگوں چھوٹے مرگوں کو اتنا مارتا ہے کہ زخمی کرتا ہے پھر اس زخم پر بھی مارتا رہتا ہے یہ تجربہ ہوا ہے اسی طرح دیگر جانور بھی بکرہ بکرہ جو بھی اس طرح جانور اگر آپس میں لڑتے ہیں تو تو ان کو الگ رکھنا ضرور یہ ہے ورنہ کمزور پر طاقت پر حاوی ہو جاتا ہے وہ اس کو پھر مچارے کو مارتا ہے لوگ شاید اس سے تفریح لیتے ہوں تو یہ تفریح لینا اس طرح وہ بھی ہمیں نجات دلانا ہوگا حسب قدرت واللہ تعالیٰ علم ورسول علم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کوئی رسی ہے یا زنجیر ہے اسی ٹائٹ نہ باندیں جس سے اس کو تکلیف ہو اسی طرح اسی چیز سے بھی نہ باندیں جو اس کو چبتی رہے اب وہ جیسے گدہ گاڑی والے گدہ گاڑی چلاتے ہیں تو یہ پٹا جہاں بانتے ہیں وہاں بعض وقت زخم ہو جاتا ہے یہ خود زخم کر دیتے ہیں اور اس پر وہ ڈبا جس میں کچھ کنکر ورے ہوتے ہیں شاید گدہ اس سے ڈر کے دوڑتا ہے تو اس زخم کر وہ ڈبا مارتے ہیں زخموں پر جیسے وہ اچھلتا ہے یہ اچھلتا ہے تو ان کو لطفتہ ہوگا لیکن زیارہ بچارہ تو کلیف کی وجہ سے اچھلتا ہے اور قیامت کے دن سب کام مہنگے پڑ جائیں گے کہ نہ چلے گی تو گدہ ہو گھوڑا ہو بکری بکرا گائے بیل جو بھی مچھلیاں بھی پالتے ہیں مچھلیوں کو بھی گزا پوری دینی ہوگی کہ وہ بھوکی آنا رہے ہیں مچھلیوں پر تو بعض وقت والا میں نے دیکھا ہے در ساتھ ہے کہ یہ کانچ کی پیٹی میں ہوتی ہیں اور کانچ پانی کی طرح ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو یہ بچاریاں وہ تیرا کی ہیں کیونکہ یہ تو آزازی سے تیر رہی ہوتی ہیں اب ان کو پیک کر لیا اپنی تفریق کے لیے تو اب یہ تیر کر یہ بچاریاں بھاگتی ہیں نا تو میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ مچھلیوں کا موں وہ کانچ کی دیوار سے ٹکراتا ہے ٹکراتا ہے تو بھی یہ پلٹ پڑتی ہیں یہ بھی کس کو بھونیں گی تو اس سے جانور جو پال نے اپنی تفریق کے لیے ان کو آزمائش پہ نہ ڈالا جائے مچھلیاں پالنا جائز ہے میں ناجائز نہیں کہتا لیکن مجھے بارا ترس آتا ہے ان پر کے بچاریاں یہ اس طرح قید میں آزمائش پہ لیکن گزہ بارا ان کو پوری ڈالنے ہوگی لگتا ہے عموماً ایسا ہے کہ جب کسی جانور کے ساتھ کوئی اس طرح مار پیٹ کا یا اس کے ساتھ زیادتی کا سلوک کیا جاتا ہے تو شاید عوام کا یہ ذہن ہے کہ اس سے تکلیف نہیں ہو رہی یعنی جانور کو جیسے کہ اگر آپ اس کی بدن پر مارتے ہیں اس کی جلد پر مارتے ہیں عموماً بکرائید آتی ہے تو لوگ جانور دوڑاتے ہیں بڑے چھوٹے جانور تو اس کی چمڑے پر یا اس کو مارتے ہیں بعض لوگاں ڈنڈے سے مارتے ہیں تو گوڑا گاڑی چلانے والے گدہ گاڑی چلانے والے یا یوں جانور کو دیکھ کے چلنے والے یہ مارتے ہیں اور اس کا شاید فیلنگ یہ ہے کہ اس سے اس کو تکلیف نہیں جانور کو کیا تکلیف ہوگی جانور تکلیف تو انسان کو ہوتی ہے جانور کیا تکلیف ہوگی اگر یہ احساس ہو جائے جیسا بھی آپ نے کہا توڑی جلجلی آ جاتی ہے کہ گدے کے پیچھے ایک سخم ہو وہ سخم پر نوکیلہ ڈبا اس کو چبویا جائے اس سے جو اس کو ضیعت و تکلیف ہوتی ہوگی جسے وہ چھلتا ہوگا تو اس سے وہ لطف اٹھا رہے ہوتے اگر اٹھا رہے ہوتے تو تو یہ احساس پیدا کرنا کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے یہ کیسے پیدا ہو جائے جانوروں کو لڑاتے ہیں ان کو بعض اوقات بھکا رکھتے ہیں کبوتروں کو اڑاتے ہیں تو اترنے نہیں دیتے ہر دیتے کہ کئی ایسے حربیں جس سے یہ جانوروں کو تکلیفیں دیتے ہیں جانور کو بھی اس طرح بلا وجہ تکلیف دینا ناجائز ہے گناہ کا کام ہے اور مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ مظلوم جانور کی بدعا قبول ہے بعض لوگ جو یہ تکلیفوں میں آتے ہیں پریشانیوں میں آتے ہیں کیا بھئی کسی جانور ہی پر ظلم کیا ہو کتے پر ظلم کر دیا بلی پر ظلم کر دیا مرغی پر ظلم کر لیا کسی بھی جانور پر ظلم کیا کیا پاتا اس کے بدعا لگ گئی ہو اب یہ تباہ ہوا پڑا ہے اس کا روزگار بھی تباہ ہے بچے بھی بیمار ہیں خود بھی بیماریوں میں گرا ہوا ہے دشمن بھی پیشے لگا ہوا ہے کیا پاتا کسی جانور کی یا کسی انسان کی بدعا لگ گئی ہو انسانوں پر بھی تو ظلم کر ہی رہے تو جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے تکلیف ایک کیڑی کو بھی ہوتی ہے جس میں جان ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے یہ سمجھنا چاہیے مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں جانور پر ظلم کرنا یہ زیادہ سخت برا ہے کہ مسلمان بدلہ لے سکتا ہے کیس کر سکتا ہے پولیس کے پاس جا سکتا ہے کسی کو بلا سکتا ہے ہمایتی لے بھی آتے ہیں پھر لڑے کرتے ہیں یہ بے زبان جانور آخر کس کو فریاد کریں بچارے کو ایک تو ہم نے بند گھر رکھا پنجرے میں بند گھر کے رکھا اب اس کو بھکا بھی رکھیں پیاسہ بھی رکھیں اس کو لڑوائیں بھی اس کو ماریں بھی انہیں کیا کیا کرتے ہیں پر کھینچتے ہیں بچارے کے نوچ دیں بہت کچھ کرتے ہیں چھوٹے بچے بلی کو اٹھا لیتے ہیں دھوم سے بھی پھینک دیتے ہیں تو یہ بھی ہم دیکھیں تو بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے ہم کو ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کو اس سے رکھیں کہ نہیں بیٹے یہ نہیں کرتے ہیں سمجھائیں اس کو نہ سمجھیں تو بھی اس سے بلی یا جو بھی ہے وہ لے لی جائے کہ نہیں اس کو مارنا نہیں ہے اب آپ کی اس وضاحت کے بعد کسی کو یاد آ رہا ہو کہ میں نے فلان جانور پر گدے پر گوڑے پر بلی پر کتے پر ظلم کیا اور زیادتہ دیت ہو گئی اب اس کو یاد آیا تو اب اس کا ازالہ کیا ہے توبہ میرے جانور سے معافی تو مانگنے سے رہا اس کو تو شعور ہی رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سچی توبہ کرے کہ رحمت بہت بڑی ہے جانور کی بدوہ دعا پر مجھے یاد ہے سجدان عثمان حیری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا واقعہ یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھا ہے کہ یہ کھاتے پیتے گھرانے کے نوجوان تھے اور ٹپ ٹاپ کے ساتھ جا رہے تھے رشمی جادر ڈالے اور مکتب جا رہے تھے پڑھنے کے لئے جا رہے تھے تو ایک گڑے کو دیکھا راستے میں جس کی پیٹ زخمی تھی اور یہ کوئے وغیرہ اترتے تھے اور ٹھونگے مار کے باگ جاتے تھے اس طرح اس گڑے کو تکلیفیں دے رہے تھے ان کو بڑا ریم آیا گڑے پر اور انہوں نے اپنی رشمی چادر اتار کے اس زخمی پیٹ پر اڑا دی گڑے نے یوں مڑ کے دیکھا اور ان کو دعا دی کیا دعا دی کہ بس وہ یوں کیا دعا دی اور ان کے اندر مندنی انقلاب پیدا ہو گیا ان کا دل دنیا سے اچھاٹ ہو گیا اور انہوں نے مطلب یعنی کہ دین میں بہت ترقی کی بہت بڑے غالباً عالم اور صوفی بن کر ابرے کہ اب ان کی حکایتیں امام غالی نے نقل کی تو یہ ایک جانور کی دعا بھی لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تو بارحال جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہے مجھے بھی اپنا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک گدہ ہماری گلی میں جب ہم مسالن میں رہتے تھے تو وہاں لوگ گدے وغیرہ رکھتے ہیں گدہ گڑیوں لے تو ایک گدہ بچارہ بیمار تھا تو اس کو بالکل یا نیک ہے وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا اس کو پھینک دیا تھا اس طرح کے جانوروں وہ لوگ پھینک دیتے ہیں اب وہ بھوکا پیس امر جائے پھینک دیا اب وہ بچارہ لیٹا ہوا تھا اور بار بار وہ اپنا سر جو تھا یہ کہا یہ سا یہ زمین پر زور زور سے رگڑتا رہتا تھا تو میں غالباً زہور کی نماز کے لیے اپنے گھر سے شہید مسید کے عرف جا رہا تھا میں نے جب یہ منظر دیکھا گدے کا مجھے بڑا رحمہ ہے وہ یہ بچارہ ایک تو پھینک دیا گیا اب یہ بالکل ناکارہ ہو گیا اب یہ تکلیف میں بھی ہے تو میں گھر جا کر ایک پرانی گدڑی گھر میں سے ٹھونڈ گیا نکال کے لے آیا اور میں نے وہ گدڑی وہ جب اس نے سر تھوڑا ہونچا کیا اور میں نے اس کے سر کے نیچے بچھا دی تو پھر اس نے سر ہونچا کر کے مجھے دیکھا ہوں اب وہ خدا جانے کہ وہ کیا اس نے کیا بہرحال میں وہاں سے چلا گیا نماز کے لئے پھر شاہد دوسرے دن یا اسی دن شام پہ یا کوئی تو بچوں نے یہ تماشا دیکھا تھا میرا انداز کہ حیرت تو ہوئی ہوگی یہ مولانا کیا کر رہا ہے بچوں کی پیچاروں کیا سمجھ پڑے تو پھر وہ کسی بچے نے مجھے کہا مولانا وہ گدڑوڑو مریو یہ کچھی میں من وہ علاقہ شاہد تھے یہ لو بولا کہ وہ گدہ اس کو گڑوڑوڑو بولتے ہیں وہ فوت ہو گیا مر گیا بہرحال یہ کہ جانوروں پر بکروں پر گدوں پر کتوں پر بلیوں پر سب پر رحم کرنا چاہیے کہ ہم ان پر رحم کریں گے ان کا رب ہم پر رحم کرے گا بے زبانوں کا بھی رب ہے زبان والوں کا بھی رب ہے مچھلیوں کا بھی رب ہے سب کا رب ہے اللہ خالق ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ بھی کہیں شکایت اور فریاد کرتے ہوں گے اللہ سب فریاد کرتے ہوں گے دعا تو اسی طرح دی جاتی ہے اللہ کی جناب میں ہلاکت کے سامنے والے کے بربادی کا عرض کیا جاتا ہے یہ جانور تو ایسے بھی ہیں کہ انہوں تو بارگاہ رسالت میں جا کر بھی فریادے کی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بولی بھی سمجھتے تھے اور ان کی فریادے بھی پوری کرتے تھے شکایت ناد خان فریادے پوری کرنے والے اشار ہاں یہی جات ہاں یہی کرتی ہے گچڑیاں فریاد یہی سے جاتی ہے ہرنی داد ایسی در پرشو ترانے ناشاد ایسی در پرشو ترانے ناشاد گیلائے ان جو عیلہ کرتے ہیں گیلائے لائے ان جو عیلہ کرتے ہیں اپنے ماں لاکی ہے بس بس شان عظیم جانور بھی کرے جین کی تاظیم جانور بھی کرے جن کی تاظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گیرا کرتے ہیں اپنے دل 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 کیجئے انہی سے عرب ہم سوپ ہے اپنے انہی کو سب کام لاؤ لگی ہے کہ اب اُس درد کے گناہ چارائیں دردے رسا کرتے ہیں چارائیں دردے رسا کرتے ہیں ان کی حمد حسنہ کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں شانِ رمضان فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہِ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو بڑھاؤ وسیع کرو کیونکہ ماہِ رمضان میں خرچ کرنا رائے خدا میں خرچ کرنے کی ترخہ ہے بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو خلد کے در کل گئے ہیں داخل آسان ہے مرغبہ صد مرغبہ پھر آمد رمضان گئے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد امیر اہل سنت مسجدیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں مسجدوں سے آزان کی آواز سنے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم لوگ آزان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں امیر اہل سنت کیا آزان کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے کیا نماز کے علاوہ بھی آزان دی جا سکتی ہے ماشاءاللہ آزان کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ آزان کے دوران بات کرنے والے کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے اور افسوس کہ آزان کے وقت بالکل بھی بریک نہیں لگتی زبان کو باتیں بھی ہو رہی ہیں کام کاش بھی سب نظام چل رہا ہوتا ہے آزان ہوئی تو صرف ایک کام نماز ہاں نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں یا مسجد کے طرف جا رہے ہیں پھر نماز سے جس کا تعلق ہے وہ کام کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے بھگے اور کام چھوڑ دیا جائے اور آزان کا جواب دیا جائے بات چیت نہیں کی جائے ہاں ایک آزان کا جواب دے لیا وہ کافی پہلی آزان کا دوسری آزان کا جواب نہ بھی دیا تو کوئی عرض نہیں بہتر یہ ساری آزان ہوگا دے جواب یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہی تو ہے اور دیگر مواقع پر بھی آزانیں دی جا سکتی ہیں بلکہ مستحب ہیں بعض مواقع جسے کہ فیضان آزان یہ رسالہ ہے مکتب دل مدینہ کا اس کے پیج نمبر چودہ سے یہ شروع ہوتا ہے میرے غوف اعظم کے گیارہ غروف کی نسبت سے آزان دینے کے گیارہ مستحب مواقع نمبر ایک بچے مغموم یعنی غمگین نمبر تین مرگی والے جس کو مرگی کا مرض وحوام جس کو مرگی بلتے ہیں مرگی نمبر چار غزبناک یعنی غصیلہ اور بدمزاج آدمی اور بدمزاج جانور کے کان میں آزانیں دی جائیں جن جن کے تذکرے کی رہم نمبر چھے لڑائی کی شدت کے وقت نمبر سات آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت کہیں آگ لگیا ہے اس پر آزان دی جائیں نمبر آٹھ میت دفن کرنے کے بعد نمبر نو جن کی سرکشی کے وقت مثلا کسی پر جن سوار ہوا تو اب یہ کے اس وقت بھی آزان دی جائیں نمبر دس جنگل بے راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت نمبر گیارہ وبا کے زمانے میں جب بیماری آم ہو جاتی ہے وبا کے زمانے میں بھی آزان دینا مستحب ہے تو یہ گیارہ مواقع ہیں کہ آزان دینا مستحب ہے چھا یہ لفظ آزان ہے ایک تعداد ہے جس کو آزان بولتے ہیں علیف پر مد لگا دیتے ہیں آزان منہ دو کان اذن منہ کان آزان منہ دو کان جمع کان کی جمع آزان اس طرح آئیمہ بولتے ہیں امام کی جمع آئیمہ نہیں ہے آئیمہ علیف پر زبر ہے آئیمہ آزان میں بھی آلیف پر زبر ہے آزان صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ مرحبا گھر میں اسلامی بہنیں پکاتی وقار مصروف لیتی ہیں اب اثر کی نماز اثر کی آزان ہوئی اس میں ان کو پکانے کی بھی بہت وہ ہوتی ہے نا کہ ایک کل اپ ٹائم ان کا کلوز ہوتا ہے تو کیا ان کو اگر آواز آتی ہے آزان کی تو وہ پکانا وغیرہ بند کر کے آہ جواب دیں دوسرا یہ کہ جیسے مغرب کی آزان ہوئی تو مغرب کی آزان میں سے عمومت دستار خان روی بیڑھیں لیکن ان کو بات وقت تو انہیں مانا ماری میں بھی ہوتی ہے نا کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے تو گھر والوں کو کیا تعاون کرنا چاہیے کہ اگر مساکتوں پر کوئی اسلامی بہن ثواب کا منع جاتی ہے کہ عورتوں کو ہر کلیمے پر ایک لاکھ نکی حدیث پاپ میں بیان کی گئی ہے کہ اگر اسلامی بہن عورتیں جواب دیں تو انہیں ایک لاکھ نکی ملتی ہے ہر کلیمے پر ایک کلیمہ مانے کلمہ تھی یہ بات سمجھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ برا نا یہ دو کلیمے ہوئے تو اس طرح ازان میں کلیمہ مانے یہاں سب جو الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر دوسرا الفاظ ہویا اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ تیسرا لفظ ہو گیا تو یوں ایک ایک لفظ پر ایک ایک لاکھ نہیں کیا ایک ایک ہزار درجہ بلند ہو اور ایک ایک ہزار گناہ موافع مرد کے لئے ڈبل ہمیں سستِ آزم اتنا سواب ایک منٹ کی اگر تھوڑی توجہ دے دیں ایک دو منٹ تو سواب کام بار لگ جائے ہم کو ضرور جیسے گویا ضرورت ہی نہیں ہے پندرہ الفاظ ہیں ازان میں پندرہ اور فجر میں سترہ فجر میں سترہ اقامت میں بھی سترہ اقامت کی بھی یہی فضیلت ہے جماعت سے پہلے جو ہی ازان دی جاتی ہے اس کو اقامت بولتے ہیں جس میں قدقامتی صلاح ہوتا ہے اتنا سواب ہے اتنا سواب ہے اتنا سواب ہے لیکن ہم لوگوں کو بس پروائی نہیں ہے یہ ہے کہ کھانا پکاتے وقت بھی اگر ایک دو منٹ کے لئے اگر ہاتھ روک لیا تو نو پروبلم کون سا مطلب نقصان ہو جائے گا ہاں اگر نقصان ہو رہا ہے وہ چیز گزہ جل جائیے تو چولہ لو کر دے آف کر دے یہ ایک الگ بات ہے جل لینا دے آزان کا جواب اب یہ جلتا رہے یہ آگ لگتی رہے وہ سب مدخانہ دودو بلتا رہے تو یہ پھر ناجائز ہو جائے گا کہ نقصان سے بھی بچانا ضروری جبکہ خود بچانا پر قدرت رکھتی ہے وہ آزان کا جواب دینے کے لئے پیٹ گئی ہے تو آزان کا جواب دیتے دیتے بھی چولہ بن کرنا یا وہ کارہ دودو اتار لینا یہ سب جائز ہے یہ بات کر آزان کے دوران بات کی کسی نے تو گناہ گار ہوا یہ مینے نہیں گا ناجائز بھی نہیں گا اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے آزان کے دوران تو بات کرنے سے یہ ہے بہت درانے والا مدنی پھول ڈرنا چاہیے وہ ڈرے گا وہ ہی ترے گا تو مغرب میں بھی کوئی تعاون ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے البتہ یہ کہ جیسے افطار شروع کر دیا یا کھانا شروع کر دیا ہے تو آزان کے دوران کھانا جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آزان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے افطار کیا یہ بھی جائز ہے گناہ نہیں ہے اب اگر کوئی ہاتھ رکھ کر افطار کر لیا پورا نگل گیا ہے نا افطار ہو گیا نا اب ہاتھ رکھ کر آزان کا جواب دیتا ہے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا ثواب ملے گا نا اس کو تو یہ مگر نفس اگر نہیں چاہتا کھانے پر مجبور کر رہا کھا رہا ہے تو گناہ گار نہیں گناہ گار وہ بھی نہیں ہے اچھا اب آزان ہوتے ہی مرد گھر سے چل پڑے مسجد کی طرف تو یہ چلنا کیا ان کا جواب کہہ لائے گا یہاں اجابت بالقدم اجابت بالقدم اور اسلامی بہنے بھی کوشش کریں کہ جواب دیں ملکتیول کے جواب دیں تو انشاءاللہ دیروڈ ہے سوچے کہ ایک فیملی بیٹھ کر ازان کا جواب دے رہی ہے تو یہ پانچ سات گھر کے افراد مل کر جواب دیں گے یہ لاکھوں قڑوروں نیکیاں ایک ساتھ ایک گھر کے اندر حاصل کی جا رہی ہوں گی انشاءاللہ بابا نابالی کو بھی جواب دینے کا سواب ملے گا نابالی کی نیکی مقبول ہے گناہ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا تو اس کو بھی نیکی تو کرنی چاہیے نیکہ اس کو ترغیب دینی چاہیے اللہ 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 کرتا رہے اللہ اکبر جو بھی تو تلی زبان میں اگر وہ جواب دیتا ہے تو گھر کے بڑے اگر یہ سوپ کم کریں گے تو پھر بچے بھی شکھ رہے ہوں گے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا سوال یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلو اللہ تعالی علی و علی وآل اچھا اور امام کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں نماز تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں امام سورہ فاتحہ پڑھے آپ خاموش رہیں گے مقتدی اکیلے پڑھے نماز تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بہتر یہ کہ صورت میں ملا لیں تو اور زیادہ سواب ملے گا مگر نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے بس اتنا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لینے جتنی دیر تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر چپ کھڑا رہا یا تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہا یا تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا تب بھی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل سورہ فاتحہ پڑھنا اس کی عادت ہوتا مدینہ مدینہ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی و علی صلی اللہ علی حبیب صلی اللہ تعالی سید فیصل انشاء بخاری عرض کر رہا ہوں بھٹیاں سے بابا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے اسلام بہن اپنے بھائی کو امام شریف بان سکتی ہیں دوسری مدینہ جائیے ہے گلزار طعبہ ترجہ اولا کی امام طالبات کے رئیے دعا فرما بھی جئے اللہ تعالی سب کو عالم باب بنائے یہ سگی بہن مو بولی بہن نہیں کزن نہیں کزن بھی بہن کہ لاتے ان کا تو پردہ عام لوگوں کے مقابل میں سخت پردہ کہ یہ فری ہوتے آپ میں سگی بہن اگر ہے اور بھائی کو امام بان دیتی تو کوئی رج نہیں لیکن جگ آسائے والی بات تو سکتی پتا چلے تو اتنا ڈگا ہو گیا امام بہن نہ بہن سے بہن بہن ان بات ہوں چھوٹے بچے ہوتے بہن امام بہن وہ الگ چیز ہیں میں سب بڑے کب پوچھ رہی ہیں اگر چھوٹا ہے تو کوئی معیوب نہیں ہے بڑا بھائی اور بہن بان دے تو معیوب سا ہے جب کہ لوگوں کو پتا چلے تو لیکیج ہو جاتی ہے خود اپنے موں سے نکل جاتا ہو میرے کو باننا نہیں آتا ہے بہن سے بن والے تو باجی سے تو اچھا گھر کا کوئی فرد مطلب دیا اس کو تو امام بن باننا بھی نہیں آتا ہے اتنا ضردار امام بن باند ہے اس کو دوڑی آتا بڑی بن باند ہے اس کے آنے تو یوں زکاة کی نصاب تو بن جائے تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ زکاة کی نصاب جب بن گئی کوئی اور اس کی رکاوٹ نہیں ہے شرح کے دین وغیرہ میں ڈوبے وے نہیں باقی بیس تو پھر اس کی زکاة میں یہ شمار ہوں گے کیونکہ قرض کے علاوہ دین ہوتے نا یعنی اگر تو یہی صورت یہ حال ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پانچ لاک روپے انہوں نے دینے ہیں اور دس لاک روپے یہ مانگتے ہیں پانچ لاک روپے منس ہو جائیں گے پانچ لاک روپے ان کے باقی ہیں تو زکاة تو نصاب بن گیا البتہ دینا ان کے اوپر اس وقت لازم ہوگا جبکہ یا تو پوری کی رقم مل جاتی ہے یا نصاب کا پانچ لاک حصہ ان کو مل جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دے دیں ورنہ ایک ساتھ ملے گا تو ہر سال کی ساتھ تمام کی تمام نکالنا پڑے گی تو جسے جسے سال گزرتا جاتا ہے تو ہر سال کی پانچ لاک روپے کی نکالتے چلے جائیں ورنہ یہ دینا اس وقت لازم ہے جبکہ پورے پانچ لاک آج آج ہیں یا نصاب کا پانچ واہ حصہ ان کے ہاتھ میں آج میرا نام ڈاکٹر عبدالقبیر عباد ہے آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کی بہو بیٹی بلو کلر کا سوٹ نہیں پہن سکتی اسے اب شبو نہ مانا جاتا ہے تو مجھے یہ کنفرم کرنا تھا کہ کیا آیا ایسا ہے یا نہیں جزاکو اللہ خیرہ بدشگونی اسلام میں جائز نہیں شوخ بھی عورت تو پہن سکتی ہے سوگ بلو میں سوگ نہیں بلو لباس عورت پہن سکتی گھر کی چار دیواری میں جتنی چاہے جائز وہ زینت کرے اپنے شوہر کے لئے زینت کرے تو تو سواب کا کام ہے چار دیواری یہ مشکل یہ چار دیواری میں تو بھلے گنداتی ہو لیکن باہر نکلے گی تو لالی پوڈر اور دعوت نظارہ زینت اپنے شوہر کے لئے گھر میں تو ہوتا ہوگا گھر میں کس کے لئے بھی بننے سفر یہ کنسیپٹ چینج ہے باہر والوں کے لئے باہر والوں کے لئے تیار ہوگا گھر والوں کے لئے تیار ہوگا جو حکم شریعت وہ منرس کی ہے جب عورت باہر نکلتی شیطان اس کو جھنکتا ہے عدیش شریف میں اور عورت عورت کے لفظی معنی چھپانے کے چیز تو عورت عورت نہ رہی تو بلکل لینے بازاروں کی زینت بن کر رہ گئی ہے خالی پرس لے کر شام ہوتی ہے رات کھانا کھا کر شہروں میں خست کر بازاروں میں رونگ جاتی ہے رمضان خالی پرس لے کر لٹکا گھوم رہی ہوتی ہے لیکن یہ یاد رکھ ہے خالی پرس بھی رس کی ہوتا ہے پرس اگر خوبصورت ہوا نا چور اچھے کے بھی گھوم رہے ہوتے ہوں گے تو اس پہ ہاتھ مارے گا اس میں کچھ ہو گا خالی نکلا اس کی ناک کٹے گی ناک کٹے گی تو سکتا کہ وہ اس کا انتقام لے کسی کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ اس کوٹر پر اس نے چیل جڑپ کی پرس لے کہ بھاغ کھولا تو ناک کٹی اس کی کچھ نہیں تھا اس میں پرس پھینکا پھر گھوم 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 کر آیا اس بیچاری کو اس نے ماری زور سے ٹھک گری زخمی ہو گئی چھوٹے آئیں اس کو تو اس لئے وہ خالی پرس ہو یا بھرا پرس نہ خود نکلے خود پرس سے زیادہ خطر نک تو خود ہے عورت کہ اس کا چور تو دو ٹانگ والا ہے عورت کا چور شیطان یہ نظر بھی نہیں آتا یہ سمجھ نہیں آتی کیوں اس طرح یہ رات نے عبادت کی ریاست کی رب کو راضی کرنے رات ہیں یہ شاپنگ کے لئے نکلنے کی رات نہیں بلا ضرورت مت گھوم رہی ہوتی بازاروں میں رش کیا وہ ہوتا پھر ان کو دیکھنے کے لئے وہ جو بے بازاروں میں گھوسے پڑے ہوتے یہ حساب کتاب گناہوں کا ہمارے رمضان شریف یہ مقدس راتوں میں ہوتا ہے اللہ تعالی ہماری میری بہو بیٹیوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور نہیں نکلنا بازار میں عورت میں چھپانے کی چیز چادر اور چار دیواری یہ عورت کی زینت ہے شرعی ضرورت کے تحت نکلے بھی ساتھ کی کے ساتھ پتا نہ چلے کہ جار یہ جوان یا بڑی عورت سمجھ نہ پڑے دیکھنے والے سلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سوال پوچھنا تھا کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں جو چیز کھانے جو جاتے ہیں جو پرندہ کھاتا ہے کھانا دیا پرندہ بریانی کھاتا نہیں کھانا بچہ ہو میں دیکھا لوگ ڈالتے چھتوں میں سکھا پڑا ہوتا ہے پرندہ عام طور پر کھاتے نہیں یہ کھانا مرگی کھاتی ہو مرگی کھائے یا چاوال تو پتا نہیں کوئی جانور بھی روٹی کھاؤ تو یاد نہیں مرگیاں شاید کھاتی ہیں اگر ایک آدمی کھانے بکانے کام کرتا ہے وہ پھر نمو بغیرہ چیک کر سکتا ہے کہ نہیں ایسی سخت مجبوریت چیک کرنے کی تو اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ زبان پر روزے میں زبان پر لگا لیا اگر یہ روزے کا انہوں نے نہیں پوچھا مطلقہ نے اگر روزے میں ضرورت ہے چکھنے کی تو زبان پر لکھ کر کیونکہ ٹیسٹ زبان سے ملے گا پیٹ سے نہیں ملتا تو زبان پر رکھ کر اس کا ذائقہ معلوم کر کے تھوک دے اچھی طرح مصاف کر لے حلق سے حلق کے نیچے ایک بیس کا جو زغر اترے گا محسوس ہوگا اس کا ٹیسٹ تو روزہ ٹوٹیا گا ضرورت سے کیا مراد ہے یہ اسی طرح کی ضرورت جیسے بہار شکریہ کہ شوہر بد مزاج ہے اب نمک میرے جا کے پیچھے ہوگیا تو یہ لڑائے کرے گا ناراض ہوگا غصہ کرے گا یا کوئی چیز خریدی اب اس پہ خطر ہے کہ پھل دیا جیسے اب وہ آگیا وہ کڑوا پھلا گیا پھکا گیا کٹا گیا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے زبان پہ لگایا پھر تھوک دیا پھل کی ہے نا مثال باہر آقا کے لئے غلام نے خرید نہیں گیا تو آقا کے لئے اچھا اپنے لئے خرید تو نہیں غلام خرید نہیں لیا آقا بد مزاج ہے اپنی ذات کے لئے خرید نہیں گیا تو بلے ٹھگا جائے اتنا بڑا تربوز پانچ سو رویہ لے اور پتا چلا گئے اور اس میں تو سفید ہی سفید ہے اسی طرح یہ بیچارہ دیکھ پکا ہے اور افتاری کا اور اس میں نمک اس کو یوں ہو کہ میں نمک ڈالا گئی ڈالا گئی ڈالا اب چکھے تو پتا چلے کہ ڈالا اب نہیں ڈالا تو یہ پوری دیکھ کا جو ہو گیا حساب کتاب اور پھر جس کی افتار پارٹی اس ایک تو یہ ہے کہ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروح ہے چکھنے کے لئے عذر یہ ہے کہ مثلا عورت کا شہر یا باندی غلام کا آقا بد مزاج ہے تو اس کی ناراضی کا باعث ہوگا اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں یہ بھی صورت ہے اور چکھنے ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا تو چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروح ہے چکھنے یہ کہ ہمارے چکھنے سے عرف یہ کہ تھوڑا کھا لیا جاتا ہے لیکن یہاں روزے میں بس زبان سکھ ٹیشٹ معلوم ہوگا معلوم کرنا ہوگا پھر تھوک دیا خدا ہو عشق مصطفی علم عمل اسلاح معاشرہ فقه شریعت و طریفت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ